السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دوستو بڑی اچانک سے خبر ملی اور دل اچانک سے ٹوٹ سا گیا یقین مانیے گا جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہی ہیں کہ بسیم بھائی ہمارے بہت ہی پری امیتر ہیں ایک بھائی سے بڑھ کر ہیں وہ اپنا فرض نباتے ہیں بھائی سے بڑھ کر کے میرا ساتھ دیتے ہیں وہ لیکن کل رات میری ان سے بات ہوئی تھی تقریبا ساڑھے دس بجے کے ٹائم پہ دس ساڑھے دس بجے کے ٹائم پہ میری ان سے بات ہوئی کل میرا جو پروگرام تھا انسٹاگرام پر فیس بک پر اور تمام شوشل میڈیا پر لائب ہونے والا تھا جس کی وجہ سے تھوڑے سی پرابلم آگئی تھی آپ نے دیکھا بھی ہوگا میں نے انسٹاگرام پر اپ ڈیٹ کیا تھا کہ بھائی جو ہے یہاں پر بجلی کی ویبستہ پورے طریقے سے ٹھپ ہو چکی ہے کیونکہ یہاں پر بہت تیز بھائی میں انسٹاگرام پر تمہارا ویٹ کر رہا ہوں تو وہ اس وقت تک تو ایسی کوئی بات نہیں تھی لیکن صبح اٹھتے اٹھتے تقریباً دس ساڑھے دس بجے کے ٹائم پر میں اپنے فون کو جب چیک کرتا ہوں ویڈیو کے اپلوڈنگ کے وقت پر جب میں نے اپنے فون کو چیک کیا تو میں دیکھتا ہوں وسیم بھائی کا میسیج پڑا ہوا تھا کہ بھائی کہ اب ہمارے ابو جان اس دنیا میں نہیں رہے تو اس ان کے اچانک سے بڑا دل ٹوٹسا گیا کیونکہ کافی ساری پلاننگ بھی تھی مسیم بھائی کے ساتھ آج میں کٹیما نیپال سائٹ میں جانے کا پلان بھی کر رہا تھا لیکن یہ بات میں ان کو بتانا ہی والا تھا لیکن اس سے پہلے کہ ان کا میسیج آیا ہوا تھا تو دوستو اس وقت میں مسیم بھائی کے گھر پر ہی جا رہا ہوں کیونکہ مسیم بھائی تقریباً میرے یہاں سے تیس پہتیس کلومیٹر کی دوری پر رہتے ہیں اور انہوں نے یہ انفارمیشن مجھے دی ہے تو بس بڑا افسوس ہو رہا ہے کہ آج کا دن اس طریقے کی خبر بڑے سادگی دل بڑا سادہ مجاز والے انسان تھے مسیم بھائی کے والد صاحب جو تھے بڑا سادگی والے انسان تھے کوئی چکر فریب نہیں فراڈ نہیں کچھ نہیں بڑا سادگی مجاز لیکن دوستو ایک بات بتا دوں آپ لوگوں کو وہ کافی لمبے عرصے سے ایک بڑی بیماری جسے کینسر کا نام دیا جاتا ہے اسے جوج رہے تھے وہ کافی عرصے سے لڑتے آ رہے تھے وہ اس بیماری سے اللہ نے انہیں اتنی طاقت قوت بخشی تھی کہ وہ لڑتے آئے لڑتے آئے اور اس بیماری سے ریکاور بھی ہو گئے تھے لیکن اچانک سے پھر طبیعت بگڑتی آپریشن کے بعد تو پھر آگے زندگی ممکن نہیں تھی کہ وہ آگے چل پائیں ان کی زندگی بس اتنی ہی تھی تو دوستو زیادہ کچھ نہیں کہنا ہے بس آپ لوگ اسے ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ وسیم بھائی کو بہتر جانتے ہوں گے آپ لوگ بس دعا میں یاد رکھئے گا دعا کیجئے گا کہ یا اللہ وسیم بھائی کے والد صاحب کو جنت میں آلہ سے آلہ مقام دے اور جو اس وقت وسیم بھائی پریشانی کے طور سے گزر رہے ہیں اللہ انہیں طاقت دے قوت دے کو اس پریشانی سے باہر آسکیں اس آہ صدمے سے باہر آسکیں کیونکہ بڑا بہت زیادہ لگاؤ تھا انہیں اپنے والد صاحب سے ان کے والد صاحب کو بھی ان سے بہت محبت تھی وہ ہر گھنٹے پہ رہی ہے بھاسی بھائی میرے ساتھ کہیں باہر ہوا کرتے تھے ہر گھنٹے آدھے گھنٹے پہ ان کا فون آتا تھا کہ بھائی کہاں ہے گھر نہیں آیا یہ وہ بڑا فکر ہوا کرتی تھی ان کو لیکن آج بسیم بھائی اکیلے ہیں سنسار میں وہ ان کے والد صاحب اس دنیا میں اب نہیں رہے تو فیلال بس دوستو آپ لوگ دعا کریے گا کہ اللہ ان کے بریبار کو اس صدمے کو سہنے کی شکتی دے اللہ ان کے والد صاحب کو جنت میں آلہ سے آلہ مقامتہ فرمائے آمین اللہم آمین آپ بھی دعا ضرور کریے گا اور کمنٹ میں آمین ضرور لکھ دیجئے گا موسیقا